اس وقت ہلکی ہلکی بھوندہ باندی ہو رہی تھی رات بہت تیز بارش ہوئی تھی اور سرد ہوائیں بھی چل رہی تھی جس کی وجہ سے سردی بڑھ گئی تھی آسیم کو اس کی امیلے قریبی دودھ کی دکان سے دودھ لانے کے لیے بھیجا تاکہ ناشتے میں چائے تیار کی جا سکے آسیم نے پیسے لیے اور باہر نکل آیا ابھی دودھ والے کی دکان دور تھی کہ آسیم کی نظر سردی سے کامتے ہوئے تھڑاتے ہوئے ایک بلی کے بچے پر پڑی جو سڑک کے کنارے دیوار سے لگا اپنے بال کھڑے کر کے سردی سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن سردی بہت شدید تھی بلی کا بچہ بری طرح کام رہا تھا اسے کامتے دیکھ کر آسیم کا دل بھرایا وہ دودھ لینے کے بجائے گھر کی جانب واپس ہوا گھر میں داخل ہوا تو باورچی خانے میں مجود آسیم کی امی کی نظر اس پر پڑ گئی اوہو لگتا ہے آج پھر پیسے گرا آئے ہو آسیم نے سر جھکا لیا اور امی سے کہا امی جان باہر سڑک کنارے بلی کا ایک بچہ سردی سے کام رہا ہے سردی بہت تیز ہے اور اس کی امی نہ جانے کہاں ہے یہیں بلی کا بچہ سردی کی وجہ سے مر نہ جائے اسی لیے کوئی گرم کپڑا دے دے جو اس پر ڈال کر اسے سردی سے بچا لیا جائے یہ سن کر آسیم کی امی نے اس طرف دیکھا اور بولی بیٹا یہ تو آپ نے بہت اچھا سوچا پھر امی نے پرانے کپڑوں میں سے ایک چھوٹا سا سویٹر نکال کر دے دیا اور کہا جاؤ یہ سویٹر بلی کو پہنا دو آسیم نے سویٹر کو دیکھتے ہوئے کہا امی جان یہ تو مجھے پہنانا نہیں آئے گا اس کی امی نے آسیم کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا چلو میں بھی تمہارے ساتھ نکی میں شامل ہو جاتی ہوں اور سویٹر بلی کے بچے کو پہنا دوں گی آسیم امی کو لے کر اس جگہ پہنچا جہاں بلی کا بچہ سردی سے کام پر رہا تھا بلی کے بچے کو آسیم اور امی نے سویٹر پہنا دیا بلی کا بچہ اپنی چھوٹی چھوٹی گول گول آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھنے لگا جیسے شکریہ ادا کر رہا ہو اور احسان مند ہو